سبحان اللہ یہ دیکھئے جی ایک منظر ناظرین خوبصورت منظر اب اسی حجرے کے ساتھ ہی ایک دروازہ آپ کو بائیں طرف جو میرے نظر آ رہا ہے اس دروازے کو دیکھئے یہاں سے آپ مجد نبی میں داخل ہوتے ہیں یہ مجد نبی کا دروازہ ہے ناظرین یہ مسجد کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئیں اس دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں جی ناظرین اب یہ دروازہ میرے بہت قریب ہے اور اوپر المسجد نبی لکھا ہوا ہے آئیں ذرا دروازے کے اندر چلیں اور دیکھیں مجد نبی اندر سے کیسی ہے یہ مجد نبی میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو یہی پاس صحابہ اکرام نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑا ہی خوبصورت منظر آپ کو دکھائی دے رہے خجور کے تنے ہیں جن کے شاید جو پلرز کا کام کر رہے ہیں اور ان کے اوپر چھت ہے خجور کے پتوں کا ہی تو آئیں ذرا داخل ہوتے ہیں ناظرین کیونکہ ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خجرہ مبارک میں جانا ہے تو ہمیں یہاں سے جو لیفٹ والا آپ کو جو دروازہ نظر آ رہا ہے وہ جو کونی میں دروازہ نظر آ رہا ہے اس دروازے میں ہمیں داخل ہونا ہے تو آئیں ذرا میرے ساتھ چلیں اس دروازے جی ناظرین الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان کہ چلیں اسی طریقے سے ہی سہی تو یہ ناظرین یہ ہے دروازہ سامنے جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضی اللہ عنہ کے خجرے میں مجد نبی میں سے کھلتا تھا تو اسی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ قیام فرماتے تھے تو آئیں ذرا اس دروازے کے اندر داخل ہوں اور خجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت منظر ہے آپ بھی اپنے آپ کو تیار کر لیجئے جی ناظرین دروازے کے سامنے کھڑے ہیں ایک پردہ لگا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس پردے کو جب ہٹائیں گے تو سامنے خجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میرے ساتھ آپ بھی السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کریں ہم ورچوال ہی سہی اس کمپیوٹر جنریٹرڈ امیجز کے سریعے ہی سہی لیکن اٹلیس ہم اپنی آنکھوں میں یہ منظر تو سمانے جا رہے ہیں آئیں ذرا پردہ ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر سے یہ کیسا ہے وہ کمرہ کیسا تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا کرتے تھے اور آج بھی اسی میں ہی ہے تو آئیں دیکھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم جب پردہ ہٹا کے اندر داخل ہوئے تو ہمیں یہ دکھائے دیا ہے ایک اور دروازہ یعنی یہ ایک چھوٹا سا جیسے سہن ہوتا ہے ایسے ہے اور اندر یہ کمرہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا کرتے تھے آئیں ذرا دیکھیں اندر سے کیسا ہے دروازے کے پاس چلتے ہیں ناظرین تھوڑا سا ہم نے دروازہ یہاں سے کھولا ہے اور کھول کے دیکھا تو یہ کمرہ اندر سے ایسے نظر آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنے دو جلیل قدر صحابہ کے ساتھ یہی پر موجود ہیں تو آپ جب دنیاوی زندگی میں تھے تو آپ اس کمرے میں رہا کرتے تھے آئیں ذرا اس کے اندر داخل ہوتے ہیں جی محترم ناظرین اب جب میں اس کمرے میں ادھر داخل ہوا تو یہ آپ کو یہ دائیں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی نظر آ رہی ہے اور یہ جو خجرہ نبویہ لکھا ہوا ہے یہ آپ کو بتانے کے لیے ڈیزائن کرنے والے نے لکھا ہے اور اس کمرے میں کیا کیا تھا آئیں آپ کو ذرا اور بھی دکھاتے ہیں اندر سے ناظرین یہ چھت مبارک دیکھئے یہ خجرہ نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خجور کے جو تینے ہیں ان سے ہی جو ہے وہ شیطیروں کا کام لیا جا گیا ہے اور یہاں پر اوپر خجور کے پتے ہیں جن سے چھت ہے اور مٹی کا لیپ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں ناظرین ایک دیوار کے ساتھ یہاں پر ایک سامنے دروازہ بھی ہے جو وہ دروازہ بھی کھلتا ہے ہم اس دروازے سے آئے تھے مسجد نبی کے سائیڈ کی دروازے سے آئے تھے تو یہ دروازہ اندر کی طرف بھی کھلتا ہے اندر بھی اس کے جو ہے وہ باہر اس کے سہن جب دروازے سے نکلتے ہیں ابھی ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں تو یہ ناظرین دیکھئے ایک اندر دیوار کے اندر ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر یہ دو مٹی کے برطن رکھے ہوئے ہیں یہ کس کام استعمال آتے ہوں گے واللہ ہو عالم جی ناظرین یہ دوسرا کونہ دیکھئے یہاں پر مٹی کے برطن کچھ پڑے ہوئے ہیں اور اس کو ایک شیطیر یعنی کہ خجور کے تنے کو سہارا دینے کے لیے ایک اور لکڑی بھی ہے اور ایک سامنے آپ کو ایک تیر کمان بھی نظر آ رہا ہے دیوار پر لگا ہوا اس پہ بھی غور کیجئے ناظرین یہ چیزیں جو ہیں یہ احادیث مبارک سے جان کر سن کر سمجھ کر یہاں پر لگائے گی ہیں یہ جو تصویریں ہیں یہ علماء اکرام کی نگرانی میں بنائے گی ہیں تو ناظرین یہ مٹی کے برطن دیکھ لیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں ہوں گے اور کونے پہ ایک چراغ رکھنے کیلئے جگہ دیکھی ہوئی ہے یہ جگہ دیکھیئے یہاں پر چراغ رکھا جاتا تھا رات کو روشنی کے لیے تو ناظرین کتنی بار اس خجرہ مبارک میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے ہوں گے وہی کا نزول ہوا ہوگا اور ناظرین یہ منظر سمجھ لیجئے کہ آپ کی قسمت کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس طریقے سے دکھا دیئے جی ناظرین ہم نے خجرہ مبارک کی زیارت کر لی ہے تو آئیں اب اس کے دروازے سے جو کہ پیچھے کی سائٹ سے دروازہ ایک کھلتا ہے وہاں سے باہر نکلتے ہیں آ جائیں جی ناظرین جب ہم دروازے سے باہر نکلے تو یہ ایک پیچھے سے اہاتہ سا بنا ہوا ہے اور اس کی دیواریں دیکھیں کیسی خوبصورت خجور کے پتوں کی بنی ہوئی ہیں اور جتنی ایک انسان کی انچائی ہوتی ہے تقریباً اتنی ہی اس کی انچائی ہے اور بانڈری وال بنا کے آگے ایک اور دروازہ لگا دیا گیا ہے جو کہ باہر کی طرف کھلتا ہے تو ناظرین آئیں ذرا اس دروازے سے باہر جا کے دیکھیں کہ کون سا منظر آتا ہے آئیں اس دروازے سے باہر چل جی ناظرین جب ہم اس دروازے سے باہر آئے تو آپ یہ وہی چھوٹا سا میدان دکھائی دے رہا ہے جس میدان سے گزر کر ہم آئے تھے اور مجز نبی میں داخل ہوئے تھے تو ناظرین اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو یہ سارے مناظر کہ ہم دیکھیں